السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ الحمدللہ اب ہم ٹرنٹی سیکنڈ پارہ تک آگئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ احکامات جو ہیں وہ اور سخت ہوتے جارہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذرہا آپ کر رہے ہیں کہ آپ گریجوٹ ہونے والے ہو اب صدر جو تھوڑا سا اور دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے پارے کا اسے پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہمہ سلی على محمد وعلى آلی محمد کما سلیتا على إبراہимся وعلى آلی ابرہی年 ان کے حمید مجید اللہمہ بارک على محمد وعلى آلی محمد کما بارکتا على إبراہيم وعلى آلی ابرہیدم ان کے حمید مجید ربی شرح لی صدری وی نسیری عامری وحل disproportion لسانی ذکہو قولی ربی یسیر و لا توعصر و تم بالخير وب� استعين آمین جا الہی آمین اب اس صورت میں آج ہم انشاءاللہ کچھ ایسے احکامات بھی پڑھیں گے جو عورتوں کے بارے میں ہیں اس سے پہلے میں پھر ایک تفہہ announce کر دوں کہ this channel is only for women I hope انشاءاللہ تمام میرے بھائی جو ہیں وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہوں گے آپ لوگوں کے messages مجھے ملتے ہیں لیکن still میں یہ کہوں گی کہ I hope انشاءاللہ آپ لوگ دوسرے channels ہیں جس میں بہت اچھے علماء ہیں جو آپ education دیتے ہیں اسلام کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس بارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کیا احکامات ہیں کیونکہ ہم لوگ پچھلے بارے سے پڑھ رہے تھے سورت نور سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا عورتوں کے احکامات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو گھر میں رہنے کے لیے کیسے احکامات دیئے باہر نکلنے کے لیے کیسے احکامات دیئے اس میں ہم نے دیکھے یہ بھی دیکھا تھا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی کوئی بات شروع کی ہے پردے کے بارے میں نظر جھکانے کے بارے میں پہلے آدمیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم ایسے کرو پھر ان کے ساتھ ان کو تھوڑا عزائی دھکم تھا جو کہ ہم نے سورت نور میں اس کی ڈیٹیل دیکھ لی تھی آج انشاءاللہ سورت احزاب میں بھی ہم دیکھیں گے یہ سورت احزاب جو ہے یہ سورت نور سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی تو لوگوں کا مائنسیٹ بن چکا ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے کام سے پہلے کیونکہ پہلے تو عورتیں ایسے تھیں مطلب سب آدمی کے سامنے جا رہی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پردے کا حکم جو ہی حضرت عمر کی وجہ سے آیا تھا کہ ان کو بڑی گیرات آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب گھر پہ ہوتی ہیں تو لوگ جاتے تھے صحابہ اپنے کوئی questions پوچھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اس امانے میں کوئی اتنے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے کہ ایک کمرہ ادھر ہے ایک کمرہ ادھر ہے اپنے الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے کے لئے انہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ کتنا چھوٹا سا تھا اور اسی طرح سے ازواج محترات کا تھا تو پھر حضرت عمر کو تو یہ اس بات پہ غصہ آتا تھا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت خوش ہوئے تھے اب ایک بات میں یہاں پہ تمام سسٹرز کو کلیر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب ہم قرآن سن رہے ہیں تو کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بھی کیا قرآن میں ہے اچھا یہ بھی کیا اللہ اسپانہ تعالیٰ نکاح ہے دیکھیں پردے کا جو حکم ہے ایک بات آپ کلیرلی انڈرسٹین کر لیں بہت دفعہ لوگوں نے جب میرے سے بیواد کی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے دیفینیٹلی قرآن نہیں پڑھا ہوتا لیکن کیونکہ دنیاوی لحاظ سے اتنے بڑے ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ علم بھی ہمیں آتا ہی ہے تو وہ پھر بات ایسی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمیوں کے لئے تھا کہ تم ہجاب کرو اور تم کبر اپنے آپ کو کرو اور تم یہ کرو یہ یوں نو واقعی لوگوں کے لئے نہیں آپ کو عورتوں نے باہر نکلنا ہے کام کرنا ہے جاب کرنا ہے ایسے تو آج گل کے زمانے میں تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا تو یہ عورتوں کے لئے ہے ہی نہیں ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لئے کیسا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے ساتھ جب نساء المومنین کہا تھا تو نساء المومنین تو ہم ہی ہیں نا تو یہ حکم ہمارے لئے ہی تھا میں ایک اور یہاں پہ بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے عام لوگ ہیں ہم لوگ جب سرچ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اوکے یہ حکم ہے تو اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں اب تو کتنی آسانی آپ فون پر ایک کلک کے آپ کوئی سی بھی عالم کا عام سے سن سکتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا فلان عالم نے یہ کہا تو فلان نے یہ کہا فلان یہ کہہ رہا فلان یہ کہہ رہا تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب میں کیا کروں ان کی بات سن رہی ہوں ان کی بات سن رہی ہوں تو میں کس طرف جاؤں گی ایک بات آپ یہاں پہ اچھے سے انڈسٹینڈ کر لیں کہ علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب یہ اپنے ٹیچہ سے پوچھا تھا میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بڑی کنفیوزن ہے جب میں نے نیا نیا پڑھنا شروع کیا تھا سارا اور جاننا شروع کیا تھا تو میں نے یہ کہا ہے یہ کنفیوزن ہے ہم کس کی بات پانے تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے یہ بتایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے ایسی بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہتا ہے کہ جب بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو امت کے لئے رحمت ہو جاتی ہے تو I was like واؤ کتنی خوبصورت you know understanding ہوئی کہ آسان ہو جاتا تھوڑا سا نا کہ ایسے نہیں کہ rigid ہو جاتا کہ نہیں done deal بس there is a lot of things الحمدللہ اسلام میں جس میں done deal ہی ہے لیکن کیونکہ جو مسئلہ اختلافی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ دیکھو علماء کبھی غلط نہیں کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کہ کہ ہاں یہ ہے تو ایک کہ رہا ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے وہ اپنی research جو کرتے ہیں اس کے مطابق پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خیال میں یہ حکم ایسے ہے اور اس میں اتنی تخفیف ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اتنی نہیں اتنی زیادہ ہے تو اس میں کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں آ جاتا اب سب سے بڑی بات ہے دیکھیں ہم عورتوں کے لئے یہ پردے کا حکم کو جاننا اس پر عمل کرنا اس کو دل سے قبول کرنا بہت بڑی بات ہے یہ ایک بات بھی ہے کہ جمہور علماء جو ہیں جو زیادہ تر علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اس کا چہرے کا پردہ بھی ہے اور اس کا definitely وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا ہے پردہ جیسے لیکن بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہے اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کا چہرہ اس کے علاوہ وہ ساری کور ہوگی اور کور کر کے ہی وہ باہر نکلے گی جب وہ محرم کے سامنے جاتی ہے اب وہ عورت جو اپنا چہرہ کور نہیں کرتی ہیں تو وہ definitely جیسے میں نہیں کرتی ہوں فر ایکسامپل تو وہ definitely دوسروں کی بات پر کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اسلام میں اتنی اجازت ہے اور وہ جو کر رہی ہیں الحمدللیل اللہ سبحانتہ اللہ ان کو درجات بلند کرے اللہ سبحانتہ اللہ ان کو بہت امد دیں میں always appreciate اس بات کو کرتی ہوں کہ جو کر رہے ہیں وہ تو بہت کمال کا کام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ سبحانتہ اللہ توفیق دے کیونکہ اپنے آپ کو ایک چھوٹی جگہ پر نہیں روپنا چاہیے بیسٹ لیول پر جانا چاہیے لیکن میں صرف آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے کیونکہ یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے تو ہمیں اس بات کا understanding ہمیں clear ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جب ہم واہر جاتے ہیں غیر محرم کے سامنے جاتے ہیں تو پردے کا حکم ہے ایسے آپ کیونکہ ہم normally جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے بٹے گلے میں ڈال لی ہوئے سروں پہ تو آتے ہی نہیں تو بھی اوکی ہے اب تو کوئی کچھ کہا بھی نہیں رہا نارم ہونا شروع کر دیا اب بڑے بڑے شہروں میں جیسے دیکھیں اسپیشلی جیسے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں تو یہاں تو کونسپٹی نہیں سمجھ آتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جب سمجھ آتی ہے تو وہ پھر ہجاب لے رہے ہیں یا اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں یا پھر یو نو اسلام کو اس طرح سے فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے بس یہ دعا کریں کہ ہمیں ان احکامات کی انٹینسٹی کی سمجھ آجیں کہ کیا بچاؤ کی کوئی امید ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو یو نو نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے تو سارے رشتدار بھی نہیں کرتے تھے اور ہمارے گھروں میں تو رواج ہی نہیں تھا اور اب دیکھئے بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ اب کنوینینٹلی ڈبھٹے ہم نے ختم ہی کر دیئے آپ دیکھیں کرتے کرتے آگے ہیں تو ڈبھٹے اتار دیئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے سورة نور میں کتنا اکلیا تھا کہ اوڑنی آپ نے سینوں پر ڈال لو اور اب احزاب میں آپ دیکھنا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ جب خائر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلو تو پھر ہم کہاں جائیں گے تو آئیے انشاءاللہ آپ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ زیادہ ٹائم ہو جائے کہ ہم شروع جو ہم پہلے بارے سے ہم نے ٹوینٹی فرسٹ پہ سے جہاں پہ بارے پہ ختم کیا تھا میں آخری آئے سے لے کے چلوں گی کیونکہ وہاں سے ٹوپک یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی کھلی بے ہیائی کا اتقاب کرے گی اسے دورہ دورہ عذاب دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نصدیق یہ بہت ہی آسان بات ہے اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پکارا جارہا تھا اب پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جو ٹوئنٹی سیکنڈ پارے کے شروع میں اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما بداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے عجر بھی دورہ دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھیے اور اے نبی کی بیویوں پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہی کو پکارے ہیں یہاں پہ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیز کاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جن لوگوں کے دل میں روک ہوگا وہ برا خیال کریں گے اور ہاں قائدے کے مطابق کام کرو دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہاں تک بھی بتایا گیا کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرتے ہو تو تمہارے لہجے کیسے ہونے چاہئے ہیں سبحان اللہ کیسا یہ قرآن ہے کہ ہم لوگ جیسے جب نیا نیا سمجھ نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ قرآن میں تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی نہیں یہ لکھا ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج زکاة دینی ہے تم لوگوں نے تصویر کرنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کے ساتھ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ پورے انسان کو سر سے پون تک بندہ بنا دیتا ہے جیسے نا اس ساتھ ایک ایک حکم اللہ سبحانہ وتعالی قصہ سے دیتے ہیں کہ نرم لہجے سے بھی بات نہ کرو کہ جن کے دل میں روگ ہوگا وہ اس بات کو غلط طریقے سے سمجھ لیں گے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو کہ گھروں میں ہی بیٹھی رہو دیکھو اور قدیم جہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناو سنگھار کا اصحار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو زکاة دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو اب دیکھیں یہ سارے حکامات یہاں پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لئے تو وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو حکامات ہیں وہ امت کے لئے بھی حکامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے اب پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور رسول کی جو احدیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بڑا لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اب دیکھیں یہاں پہ دونوں کی بات مخاطب کیا ہوا ہے تو عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیے اس پہ پوری آیت میں اسی طرح سے ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں فرماباداری کرنے والے مرد اور فرماباداری کرنے والی عورتیں راستباز مرد اور راستباز عورتیں سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں بکسرت اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کیا ہے اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وہ دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی عمر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ بالکل کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا یاد کرو جبکہ اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انعام کیا اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ یہ ان کی اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بیٹا ایڈاپٹ کیا تھا وہ حضرت ختیجہ سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو جو غلام دیا تھا زید تو ان کو پھر انہوں نے ازاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا وہ زمانے میں یہ رسم بھی ہو دی تھی لوگ اپنا بیٹا اس طرح سے بنا لیتے تھے تو انہوں نے پھر جب ان کو ازاد کیا ان کو بیٹے کی طرح ان کا نام لاس نے محمد بھی رکھا سب کے سامنے وہ یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ان کی شادی اپنی پپی کی بیٹی سے کی تھی تو اب کیا ہوا کہ ان کی بیٹی جو تھی ان کو حضرت زید جو تھے ان کے لیے ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ غلام ہے اور پھر ازاد ہوئے اور وہ ازاد گھر کی تھی تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی اور حضرت زید جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اکثر کہا بھی کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرح سے وہی آ چکی ہوئی تھی تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ گھر بنا رہے کسی طرح سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزب بشر ڈرتے بھی تھے کہ لوگوں میں جب ایسے بات ہوگی تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا تو اب یہاں پہ اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو جبکہ اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا منزو اس کو اپنا بیٹے کی طرح محبت سے پالا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا حالانکہ اللہ سبانہ تعالیٰ اس کے زیادہ حق دار تھے کہ تو اس سے ڈرے پس جبکہ زیاد نے اس عورت کو جو ان کی بیوی تھی اس سے اپنی غرص پوری کر لی ہم نے اسے تیرے نکاح میں کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو جبکہ وہ اپنی غرص ان سے پوری کر لیں اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا اور آگے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ سبانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حج نہیں ہے یہی اللہ کا دستور ان میں پہلے سے ہوتا رہا ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ کے کام اندازے پر جو اللہ سبانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں وہ ہو کے رہیں گے یہ سب ایسے تھے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے حکامات پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ سبانہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے اور آگے پھر کہتے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم خاتم النبیین جو ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ وہ ورڈ ہے آپ اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو دیکھیں اب میں نے کہا تھا نا ہم گریجوئٹ ہو رہے ہیں آج سہ سہ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اور صبح شام اس کا ذکر کیا کرو اس کی پاکیس کی بیان کیا کرو وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں اور اللہ سبانہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس دن یہ اللہ سبانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا یہ جنت کی بات ہو رہی ہے اور ان کے لئے اللہ سبانہ تعالیٰ نے باعزت اجتیار کر رکھا ہے اے نبی یقینا ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر اور گوائیاں دینے والا خوشخبریاں سنانے والا اور اگاہ کرنے والا بنا کر بھیجائے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجائے آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے اور جو عزا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام بنانے والا اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق کے عدد نہیں ہے اور جسے کہ تم شمار کرو پس تم کچھ نہ کچھ ان کو دے دو اور بھلے طریقے پر ان کو رخصت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تیرے لئے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تُو ان کا مہد دے چکا اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی اور تیرے چچا کی بیٹیاں پھوئیہ کی بیٹیاں تیرے ماموں کی بیٹیاں تیرے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ حجرت کی ہے اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنے نفس نبی کو حبا کر دے یہ اس صورت میں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ خاص طور پر صرف تیرے ہی لئے ہے مومنوں کے لئے نہیں ہے ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکامات مقرر کر رکھے ہیں یہ اس لئے ہے کہ تجھ پر حج واقعہ نہ ہو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان میں سے جسے تُو چاہے دور رکھ دے اور جسے تُو چاہے اپنے پاس رکھ لے اور اگر تُو ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلالے جنہیں تُو نے الگ کر رکھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں تھندی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ رہیں اور جو کچھ بھی تُو انہیں دے دے اس پر وہ راضی ہو جائے اب دیکھیں یہ سارے حکامات جو ہیں صرف خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے اور جیسے کہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ باقی کے لوگوں کے لئے یہ حکامات نہیں ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو بڑا ہی علم اور حلم والا ہے اس کے بعد وہ عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں اگر جے ان کی صورت اچھی ہی لگے اب دیکھیں کہ اس حکم کے بعد جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سارے حکامات دے دیئے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اس کے بعد اور عورتیں اب آپ پہ حلال نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں اگر جے ان کی صورت آپ کو اچھی لگے مگر جو تیری مملوکہ ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا پورا پورا بتلا دینے والا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھر میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ ان کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو نکل آؤ وہاں باتوں میں مشغول نہ ہوا کرو نبی کے تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی بیانے حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پڑھ دے کے پیچھے سے طلب کرو اب دیکھیں یہاں پہ جو حکم ہے کہ نبی کی بیویوں سے جب تم کوئی چیز لو تو پڑھ دے کے پیچھے سے طلب کرو تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیس کی یہی ہے نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ ان کو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کی بیوی ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا وہ تمام کائنات کے لیے جب تک دنیا رہے گی ان کی مائیں ہیں اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیتوں اور بھائیوں بھتیجوں بھانجیوں اور اپنے میل جول کی عورتوں یہ سارے سورت نور کے احکامات آپ یاد کر لیں کہ جب وہاں بھی ہم نے پڑھے تھے اور ملکیت کے ماں تختوں لونڈی یا غلام جو تھے لونڈی غلام کے سامنے ہوں عورتیں اللہ سے ڈرتی اور تو اللہ سے ڈرتی رہو اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھوئجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ازاد دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور اس کے لئے نہایت رسوہ گن عذاب ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب لیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ اب یہ والی آیت ہے اب آپ غور سے اس کو سنیے گا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی صاحب زادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو اب یہاں پر ایک اور ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ باس فرقے والے یہ ایسے کہتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنی صاحب زادیوں کو کہہ دو اور مسلمانوں کو کہہ دو اللہ سبحانہ وتعاللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں سے پھر سے میں آپ کو شروع سے بتاتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی صاحب زادیوں سے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیں اب دیکھیں یہ ایک آیا ہے جس پہ اتنی لڑائی ہوتی ہے جس کی گھر نہیں اب اس میں کیا راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہیں آ رہی سیدھی سی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعاللہ کہتے ہیں کہ اپنی چادریں جب وہ غیر محرم کے سامنے جاتی ہیں کیونکہ وہ تیار اگر ہیں انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جس پہ کام ہے اور تیار جولری پہنی ہوئی ہے جیسے اب تیار ہو کے جاتی ہیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر جلباب کیا اب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جلباب کے پیچھے وہ گائے نہیں ہم نے سورہ بگرا میں پڑی تھی کہ وہ گائے کالی ہو کہ نیلی ہو پیلی ہو حل جوتی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اتنی مشکل وہ گائے کر دی تھی وہی پاتھ ہم لوگوں نے آج جلباب کے ساتھ کہہ دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ جلابی بھی اپنے اوپر بڑی چادر ڈال دے اب دیکھیں ہر زبان کا ایک جو لفظ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے فار اگزامپل اگر ہمیں کوئی کہے گا کہ آپ کمیز پہنے ہو تو ہم کمیز کوئی شلوار کی جگہ تو نہیں پہنیں گے اتنا تو سب کو پتا ہے کہ کمیز کہاں پہ پہنی جاتی ہے اب جلابی بھی جو بڑی چادر ہے جلباب جس کو کہتے تھے وہ سر سے پہن تک بڑی چادر کو کہتے ہیں تو وہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ جلباب کو کیا بنانا چاہتے ہیں وہ سیدھا سا حکم ہے کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو بڑی سی چادر اپنے اوپر ڈالیا کرو اس کے بعد پھر علماء کا اختلاف ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں سر سے پہن تک سوائے ہاتھ اور پہنچ ایرے کے کور سارا ہر چیز کور ہونی چاہیے اور جب کے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جب چادر آپ نے ڈالنی ہے تو اپنی یہاں تک آپ نے کور کرنا ہے کیونکہ یہ والا آپ کا فیس اگر آنکھیں آپ کی نظر آتی ہیں تو وہ خیر ہے تو یہاں ہی تک بس اختلاف ہے باقی ڈن ڈیل ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے تو آپ ذرا اپنے دل کو تھام لیجئے کوشش کیجئے کہ اس کو ابزوف کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے آخری دس دنوں میں رو رو کے دعا مانگے یا رب العالمین اللہم آرینی حق کا حقا ورزکنا تباہو و آرینہ باطلا باطلا ورزکنا اشتنابو میں خود عورت ہوں میں نے شروع سے پردہ نہیں کیا تھا میں نے جب کیا تھا تو جس سمانے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے بھی کوئی آسان تو نہیں لگا تھا ایک پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے لیکن پھر اللہ کو رازی کرنا ہوتا ہے اب پھر آپ بلیو کریں کہ وہی بات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکھرا بھی نہیں کہی تھی کہ کشتی کے پٹ پہ نہیں بیٹھو درمیان میں بیٹھو پورے کے پورے کافت ان پورے کے پورے اسلام میں آجو پھر جو تم انجوائے کروگے اسلام کو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کو اس کے سکون کو اس کی ساری جو برکتیں ہیں اس کو انجوائے کر سکوگے ورنہ نہیں کر سکتے ہو ایسے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کے مخول ایسے کر دے کیونکہ بہت سی بچیوں کیا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ہسپنڈ نراز ہو جاتے ہیں نہیں کرنے دیتے بعض لوگوں کے تو یوں نو ماباپ نراز ہو جاتے ہیں بڑی بڑی مسئلے ہیں یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی ایسے کرو ایسے کیوں نہیں کری ہو وہ کیوں کرے لیکن جن لوگوں پہ گزرتی ہیں بعض لوگوں نے بہت دفعہ ٹرائے کیا اور آنسلی ٹرائے کیا ہے میرے سامنے میں جانتی ہوں لوگوں کو بہت دفعہ بچارے ٹرائے کرتے ہیں پھر اتار دیتے ہیں پھر ٹرائے کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو توفیق عطا کرے لیکن افسوس ہدھر ہے کہ جو لوگ مانتے نہیں ہیں میں آلویس یہ کہتی ہوں کہ دیکھو کبھی یہ مت کہو کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ آ جائے گی یہ کہا کرو کہ ہم دعا کرو کہ ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں اللہ کا حکم ہے تو کم از کم اتنا تو ہم بچی جائیں گے انشاءاللہ تو آگے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیں اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی اور پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا اور مہربان ہے پھر اس آیت کا شان نزول بھی کچھ ایسے تھا کہ مسلمان عورتیں جیسے گھروں سے کبھی باہر نکلتی تھی تو کمپلین یہ ہوتی تھی گئی دفعہ کہ کوئی آدمی جیسے کسی نے کسی کو چھیڑ دیا ایک دفعہ تو پھر حضرت عمر یہی بات ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کو بہت غیرت یہ بھی آتی تھی کہ پردے کا حکم ہو کہ عورتوں کیسے نکلنا یوں نو منہ ہو جائے تو جب ایسی کوئی سیچویشن آتی تھی تو جب ان سے پوچھا جس آدمی کی کمپلین تھی کہ اس نے اس کو چھیڑا ہے تو جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان عورت ہے مومن ہے کہ یہ غلام عورت ہے جو لانڈی ہوتی ہے تو اس لیے غلطی میرے سے ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو لفظ ہے یہ مومن عورت کا یونی فارم تھا کہ اس کو یونی فارم ہے کہ اگر وہ گھر سے ایسی سیچویشن ایسی نکلتی ہے تو وہ پہچانی جائے گی کہ یہ مومن عورت ہے یہ آزاد عورت ہے اس کو یہ سیف ہے یہ کلے میں سے اپنے نکل کے باہر آئی ہے اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو تو یہاں پہ میں جو اتنے ایکسپلین کر رہی ہوں میں اسی وجہ سے کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ آجے آپ لوگ اب میسیجز کے بھرمار نہیں کیجئے گا بس کوشش کریں کہ آپ کو بھی سمجھ آئے مجھے بھی سمجھ آئے اور ہم اللہ کو رازی کر لیں کسی طرح سے اور آگے دیکھئے کہ اگر آپ بھی یہ منافق اور اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افوائیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم ان کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے اور اب جو حکم ہے یہ آپ دیکھئے کہ ان پر پھٹکار برسائے گئی جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑے اور ان کے خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اب یہاں پہ یہ جو حکم ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک بدواہ ہے یہ حکم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے بدواہ نہیں مانگتے کہ جہاں جائے ان کا ستیان آس ہو یہ ایسے کرتے ہیں ان کے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا اور تو اللہ سبحانہ وتعالی کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پائے گا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس قیامت تو اللہ ہی کے پاس ہے آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ دیارکتی ہے ہی پائیں گے اس دن ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پُلٹ کر دیے جائیں گے اور حسرت افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول کی عطاعت کر رہے ہوتے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں رائے راستے بھڑکا دیا پر وعدگار تو انہیں دھگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لانت فرما اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں پھر اے ایمان والو یا ایو لزینا آمنو ان لوگوں جیسے مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی پھر جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے ان کو اس سے بڑی کر دیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک بہت بائز تھے اے ایمان والو دیکھیں اتنی دفعہ اب تقرار آئے گی ایمان والو کو اللہ سبحانہ وتعالی پکارتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بھکارا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی اور سچی بات کہا کرو تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے کام سمار دے کہ سچ بولنے کا یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے اللہ اس کے کام سمار دیتا ہے اور تمہارے گناہ ماف فرما دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعہ داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ اتنی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قرآن جب آسمانوں اور زمین پر اور انسانوں کے کو پیش کیا تھا تو پہاڑوں نے بالکل انہوں نے خشیت الائی سے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں نا کہ اگر ان پر نازل کرتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اے انسان تیرے دل جو اس پر عمل کرے گا اس کو جنت الفردوس اور اس کے جو کرمات ہیں اور دنیا اور آخرت کے اس کے بتایا اور جو عمل نہیں کرے گا اس کی سزا پھر دوزخ ہے آگ میں جلیں گے ان کے ساتھ ایسے ہوگا ویسے ہوگا وہ ڈر گئے انہوں نے اتنی بڑی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور آگے دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں انسان جوتا ہے انسان نے کیوں اٹھائی تھی آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم دیکھیں ہم انسان جوتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ہمیشہ اچھائی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو جنت الفردوس کے وعدوں کو دیکھ کے تو یہ بوجھ اٹھا لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مرد اور عورتوں کو سزا دے گا اور مومن دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے گا اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی توبہ دے کہ توبہ کرنا تو ہمارا کام ہے نا اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے سورة اعزاب اب انشاءاللہ ہم لوگ سورة سبا پڑیں گے اور اس پوری سورہ میں جو احکامات تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے آمین سم آمین آج میں تھوڑا بول بھی ایسے رہی ہوں کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں کہ یا رب العالمین آخر وقت تیس پارے تک میرا گلہ سلامت رکھنا کیونکہ بول بول کے بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں یاد بھی کر رہی ہوتی ہوں پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں ٹیس بھی دے رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ تو پھر کافی ایسا ہوتا ہے کہ آج تو گلہ بلکل بند ہو جائے گا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ ابھی تک دیکھیں ٹوئنٹی سیکنڈ پارے تک تو بڑی اچھے سے آگئے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں دیکھیں اردو میں جب ہم سمجھ رہے ہیں تو ایک ایک عجیب سا تعلق پیدا ہوتا ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن عربی میں definitely نازل ہوئا ہے اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ سبحانہ تعالی اتنی نیکی آتا کرتے ہیں اس کا مقابلہ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہمیں پتا تو چلے کہ میرا رب نے اس خط میں میرے لئے کیا لکھا ہے کیونکہ خط آیا ہی عربی میں ہے اور عربی ہماری لینگویج نہیں ہے تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں بہت لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹرانسلیشن تفسیر گرامر تجوید ہر طرح کے کورسز میں کر رہے ہیں مینت کر رہے ہیں لیکن میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یعنی قرآن کو جیسے سمجھنے کے لئے کہ ہم تو ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے تو جب ہم اس طرح سے اردو میں ایک دفعہ سمجھتے ہیں تو پھر لذت آتی ہے پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اسے جڑوں اب میں دیکھوں کہ اللہ سبانہ تعالی نے کیا کہا ہے تو پھر شوق یہ ایک شوق پیدا کرنے کے لئے تھا اور انشاءاللہ اللہ سبانہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں سورہ سبا سورہ سبا مکی سورہ ہے اور اس میں چون آیات ہیں اور چھے رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کی سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے آخرت میں بھی تعریف اسی کے لئے ہے وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے جو زمین میں جائے اور جو اسے نکلے جو زمین سے اترے اور جو زمین سے اوپر چڑے وہ سب اللہ سبانہ تعالی اسے بخبر ہے اور وہ مہربان نہائیت بخشنے والا ہے کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غائب ہے کہ وہ یقیناً جو عالم غائب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی اللہ سبانہ تعالی سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اسے دیکھئے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبانہ تعالی سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سبانہ تعالی ہمارے تمام عمال کس طرح سے ہم کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے ہماری کرنے کا مقصد کیا ہے ایک ایک لمحہ دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز اللہ سبانہ تعالی کی کھلی کتاب میں موجود ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہے اب دیکھئے آگے آگے نا آپ کو بہت زیادہ اسی طرح کا پتہ چلے گا کہ کتاب میں لکھا ہوئے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز لکھی جاری ہے قیامت کے دن ہر چیز بولے گی ہمارے ہاتھ آنکھیں ناکھون پونس سب چیزیں ہماری گوائی دیں گے اللہ سبانہ تعالی بلکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک آخری کیل لگا رہے ہوتے ہیں کہ اب بھی سمجھ جاؤ اب بھی سمجھ جاؤ اور آگے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے یہی لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت اور عزت کی روزیاں ہیں اور ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے بدترین قسم کے دردناک عذاب ہوں گے اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرح سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے اور اللہ غالب اور خوبیوں والا اور رہبری کرنے والا ہے اور کافروں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کو بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچاتا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر ایک نئی شکل میں پیدا کیے جاؤ گے ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے اس نے ہی اللہ پر جھوٹ بان دیا ہے یا وہ کوئی دیوانگی کر رہا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں ہیں اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین کے اندر دھنسا دیں اللہ اکبر اور ان پر آسمانوں کے ٹکڑے گرا دیں یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہے جو دل سے متوجہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دعوت علیہ السلام پر اپنا فضل کیا اے پہاڑو اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ وہ کیوں کر دیا تھا کہ وہ اسے ذرے بنائے اور جوڑوں کو اور جو اس کی کڑیاں ہوتی ہیں جس اس کو جوڑ کے وہ بناتے تھے اور تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے عمال دیکھ رہا ہوں دیکھئے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی شدت ہے اس ورڈ میں اس سنٹنس میں کہ یقین مانو میں تمہارے عمال دیکھ رہا ہوں اور ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہو دی تھی اور شام کی منزل بھی اور ہم نے ان کے لیے تامبے کے چشمیں بنا دیئے اور ان کے رب کے حکم سے بعض زنات ان کی متختی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرطابی کرے ہمیں سے بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکائیں گے جو کچھ سلمان چاہتے وہ جناتیار کر دیتے تھے مثلا ان کے لے کے اور مجسمیں اور چونوں پر جمعی مضبوط دے گئے اے آلِ دعوت اس کے شکریے میں نیک کام کرو نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں یہ بڑی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ شکر گزار کم کلیل ان ماتا شکرون اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کر لیں یا رب العالمین جو شکر گزار ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرنے والے ہیں اور جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے اسائے کو کھا رہا تھا پھر جب سلمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غائددان ہوتے تو ان کی ذلت کا عذاب میں مقتلہ نہ ہوتے قوم سبحانہ وتعالی کے لئے اپنی بستیوں میں قدرتِ الٰہی کی نشانیاں تھی ان کے دائیں بائے دوباغ تھی اب یہ قوم سبحانہ وتعالی کی بات ہو رہی ہے ہم نے سبحانہ وتعالی ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دویو روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ امدہ شہر اور وہ بکشنے والا رب ہے لیکن انہوں نے روگردانی کی اور ہم نے ان پر زور کا سلاب کا پانی بھیجا اور ہم نے ان کے ہرے برے باغوں کو بدلے دو ایسے باغ دیا جو بدمزہ میبوں والے تھے اور بکسر چھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے ہم نے ان کی نشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا ہم ایسے سخت سزا بڑے بڑے نشکروں کو دیتے ہیں اللہ حافظ اور ہم نے ان کی ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور عباد کر رکھی تھی جو بسرے راہ ظاہر تھی اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر تھی اور ان میں راتوں اور دن کو امن اور امان سے چلتے پھرتے تھے منتبہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ وہ بستیاں بڑی خوبصورت تھی اس میں اتنا امن تھا کہ رات کو بھی لوگا جاتے تھے تو ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آکے پکڑ لے گا یا کچھ ہوگا لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروتگار ہمارے سفر دور دراست کر دے چونکہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیئے تھی ایسی نعمتیں دیتے ہیں وہ کہتے تھے ہم دور کہیں جائیں دور کی جگہوں پہ جا کے ہم سیر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا اس لئے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑےوں اڑا دیئے اللہ اکبر بنہ لاتا چالنا مینو ملا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لئے اب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعہ دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے دیکھیں مومن جو ہے نا وہ ہر صورت بچ جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہ آپ نے اتنی ماشاء اللہ پارے پڑھ لیا نا اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار کہا کہ قوموں پہ عذاب آیا لیکن مومن بندوں کو نکال کے لے گئے ان کو تکلیف فلاں جگہ پہ پہنچی لیکن مومن بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بچا لیا اللہ کے مومن بندے بنجے کہ اللہ قبول کر لے ہمارا یہ جو کچھ بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہے اور آپ کے رب ہر ہر چیز پرنے کے بعد ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تم گمان کرتے ہو جن سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے اور نہ ان میں سے کوئی حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کا مددکار ہے شفاعت جو ہے سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دے گی وجہز ان کے جن کو اللہ ہی اجازت دے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گبرہت دور کر دی جائے گی تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پرودگار نے کیا فرمایا جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین میں روزی کون پہنچاتا ہے خود جواب دیتے ہیں کہ اللہ تو سنو ہم یا تم یا تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ سنو ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں تم کدھا جا رہے ہو آخر اور کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے ہماری کیوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا نہ تمہارے عمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا تم اپنی عمال کے جواب دے ہو ہم اپنی عمال کے جواب دے ہیں یعنی خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر سچے فیصلے کر دے گا وہ فیصلہ چکانے والا ہے اور وہ دانا بھی ہے کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریعت تھراتے تھے اور ان سے مجھے ملاو تو صحیح ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب اور حکمت والا ہے اس پر ہی ایمان نہیں لاتے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے اکثریت بے علم ہے پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کہ کب وہ سچا ہوگا بتاؤ تو صحیح کہ وہ قیامت کے وعدے کے پوچھتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تو ڈراتے تھے اور قیامت پر کیوں بلیو نہیں کرتے تھے کیونکہ دنیا میں وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو یہ تھا کہ ہماری مرضی ہمارا پیسہ ہے ہمارا کام ہے ہماری سوچ ہے ہم آزاد ہیں ہم جو کریں آخر میں جواب دینے کیا مطلب تو اس لیے وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور جواب دیجئے کہ وعدے کا دن مقرر ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہو اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں کو اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے یہ بڑے دن ان کمزوروں کا جواب یہ بڑے لوگ ان کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے تم خود ہی ہمارے پیچھے لگے تھے ان کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متقبروں سے کہیں گے نہیں نہیں بلکہ دن رات مکرو فریب سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث بنا ہے دیکھئے وہاں پہ جا کے یہاں پہ تو ہوتا ہے نا کہ دوستوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے اگر نہیں لگیں گے تو ہم تو بالکل ہی پیچھے رہ جائیں گے یا ہم بیک ہورٹ کے لائیں گے تو وہاں پہ جا کے دیکھئے کہ لوگوں کے کیسے آپس میں ڈسکشن ہوگی کہ کس طرح سے ہر کوئی ایک دوسرے سے پیچھا چھوڑائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے اور کافروں کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے انہیں صرف اس کے لیے کہ ان کے عمال کا جو بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کیا دیکھیں اب آپ یہ بھی بار بار پڑیں گے کہ جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا پیغام جاتا ہے تو سب سے پہلے انکار جو بڑے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑا لکھا طبقہ اور ہم موڈرن طبقہ اور ہم تو ایسے والے ہیں ہم تو دماغ ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ باتیں تو پہلے زمانے کے فسانے ہیں اور اگر بلیو بھی کرتے ہیں تو کچھ آئے تو ہم بھی بلیو نہیں کرتے کہ نہیں نہیں جی یہ تو ممکن ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کوئی نہیں قرآن میں کہا ہوا تو یہاں پہ دیکھیں یہ بات جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل ہی نہیں رکھتے ہیں اور ہم نے جس بستی میں جو بھی اگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس سے کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے مال بھی ہے اولاد بھی ہے اللہ کا عذاب تھوڑی ہم پہ آ سکتا ہے اور اگر اللہ ہم سے نا خوش ہو دا تو ہم کو کیوں دیا ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر عذاب بھی آئے کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لئے چاہے روزی کو شادہ کرتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے لیکن دینے کا دیکھ کے جو آزمائش ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے لے کے آزمائش بڑی آسان ہے کہ جب انسان سے کچھ چھٹ جاتی ہے یہ کم ہی ہوتی ہے تو وہ دیفنیٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سامنے چھکتا ہے دعائیں مانگتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوگی معاف کیجئے میری رسک میں کوئی شادگی کیجئے یہ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز دیتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے پھر وہ شعف کرنے شروع ہوتے ہیں تکبر کرنا شروع ہوتے ہیں پھر سارے ادھر جا کے جو مصیبت آتی ہیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح سے جو آزمائش آتی ہے وہ بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے مال اور اولادیں ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں میں اور قریب کر دیں ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ان کے لئے ان کی عمال کا دہرہ عجر ہے اور وہ ندر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے کتنی خوبصورت جگہ ہوں گی اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیات کے مقابلے کی تگودوں میں لگے رہتے ہیں یہ آیات کو جھٹلانے کے لئے لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے تم جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رامے خرج کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے اور ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے اور اب دیکھئے وہ کیا کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ تیری ذات کی قسم یہ ہمارے ولی تو نہ تھے بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لئے کسی قسم کی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم چھٹلاتے تھے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادوں کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا و جھوٹ ہے اور حق اس کے پاس آ چکا پھر بھی کافے یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی اگاہ کرنے والا آیا اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا اترار رہے ہیں تو جو پہلے لوگ تھے ان کو تو ہم نے اتنا دیا تھا کہ اس کے دسویں حصے کے برابر بھی مکہ کے لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کے واسطے زدوں کو چھوڑ دو 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 مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون ہے اور وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے میرا بدلہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں گا وہ تمہارے لیے جو میرا بدلہ ہے میرا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ ہے وہ ہر چیز سے بخبر اور جاننے والا ہے کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وہی نازل فرماتا ہے وہ ہر عیب کو جاننے والا ہے کہہ دیجئے کہ حق آ چکا باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ ہی اب کر سکے گا اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وعبال مجھ ہی پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ سبب اس وجہ سے جو وہی مجھ پر کی گئی اور جو میرا رب مجھے بتلاتا ہے اور وہ بڑا ہی سننے والا اور قریب جاننے والا ہے اور اگر آپ وہ وقت ملائزہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے اور قریب کے جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے اب اس چیز کے لیے کہ کیسے ہاتھ میں آ سکتی ہے دیکھیں وہاں پہ جا کے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ جب وہ عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائیں قرآن پر ایمان لانا کیا ہے آپ کو بتا ہے definitely آپ کو بتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کہ جتنے کامات ہم پڑھتے ہیں ان پر ایمان لانا ان پر سمینا واتانہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ اچھا یہ حکم تو بہت مشکل ہے اللہ معاف کر دیں گے اچھا یہ مان لیتی ہوں یہ چھوٹا سا حکم ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے اور اب پکنچوس نہیں کر سکتے تو اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بندے کے ہی بھٹکتے رہے تھے کہ پہلے تو دنیا میں انہوں نے اس سے انکار کیا تھا اور بن دیکھے بغیر سوچے سمجھے اس کو پیچھے پھینکتے رہے تھے ان کی چاہتوں نے اور ان کے درمیان پردہ حیل کر دیا ان کی چاہتوں نے دنیا کی چاہت دنیا کے محبتوں نے ان کے درمیان پردہ حیل کر دیا تھا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسک نے ایسے ہی کیا اب وہ انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے اللہ اکبر اب دیکھئے کہ انشاءاللہ اتنی خوبصورت سورتیں ہیں اب آگے اب ہم سورت فاطر دیکھتے ہیں کہ سورت فاطر مکی سورہ ہے اور اس میں پینتالیس آیات ہیں اور پانچ رکوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اس اللہ کے لئے تمام طریف سزاوار ہیں جو اقتدان آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور دو دو تین تین چار چار پروں کے فرشتوں کا اپنے پیغمبر کاسد بنانے اور اپنا پیغمبر کاسد بنانے والا ہے مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کبھی ایسے لوگوں پر نہ رکھے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نراز ہو جائے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے لوگوں تم پر جو انعام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیے ہیں انہیں یاد کرو اب دیکھیں یہاں پر اپنی تمام نعمتیں یاد کریں اکسہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اپنی نعمتیں جیسے دیکھنا چلنا کھانا پینا سننا ہر چیز آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہماری آنکھ کا جپتنا ہماری ہاتھوں کا اٹھ جانا کیسے مجھے پہلی دفعہ ایک دفعہ احساس اس بات کا وہاں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ہمارے سرونٹ ہمارے نوکر ہمارے ساتھ یوں نو لگا دیوں میں ہمارے یوں نو جیسے برین میں ایک question آتا ہے ایک ایسے خیال آتا ہے کہ مجھے فلان جگہ خارش ہو رہی ہے تو ایک سیکنڈ میں ہمارا ہاتھ جاتا ہے اور وہاں پہ خارش کر آتا ہے ہمارا کیسے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے ایسے ازار رکھے ہیں جو ہمارے لئے چوبیس کھینٹے ہماری سوچ آتی ہے اور ہمارے لئے کام کرنے کے لئے ہمیں سوچ آتی کہ ہم نے چل کے ادھر جانا ہے ہمارے پہنچ چلنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لوگو تم پر جو انعام اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہے یاد کرو کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں الٹے جاتے ہو اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کہ تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے تمام کام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹائے جائیں گے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے بار شیطان تمہیں غفلت میں ڈال دے یاد رکھو شیطان تمہارا بڑا برا دشمن ہے تم اسے دشمن ہی جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ تمہیں سب کو جہنم واصل کر دے جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے تو بڑی سخت سزائے ہیں اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بکشش ہے اور بہت بڑے عجر ہیں کہ بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمال مزین کر دیئے گئے دیکھیں برے عمال شیطان سجا سجا کے دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو اب تم بور ہو رہی ہو تو پھر تم نے تو اتنی گھنٹے کی مووی تو بیٹھ کے اب دیکھنی ہے نا تو کوئی بات نہیں اب تو تم یہ میں ایک 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 دم سے جیسے ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کر سکتے ہیں آپ قرآن پڑھ سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں نا کہ نماز سے فارغ ہو تو تو اللہ کا ذکر کرو اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہتے ہیں کہ برے عمال جو تھے ان کو مزین کر دیئے گئے بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے اور کیوں اچھا سمجھتا ہے کہ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وہ ہدایت والے کوئی طرح نہیں ہو سکتا یقین مانو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے راہِ ہدایت دیتا ہے پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالی جائیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخو بھی جانتا ہے اور اللہ یہ ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم ان بادلوں کو خوشک زمین کی طرف لے آتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں ایسی طرح سے دوبارہ بھی جیٹنا ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اسی طرح سے جب واپس اٹھیں گے تو ہم مومن ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم پوری طرح سے وہ کام کریں جو ہمارے رب کو راسی کر دیں اور آگے دیکھیں آیت تنبہ دس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ساری عزتیں ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی عزتیں دے گا اس کا کیونکہ ساری عزتیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے تو تمام طرح ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں جب ہم کو نیکی کرتے ہیں نا تو نیک عمل جو ہے وہ ہمارے جو ہم تصویح کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ ان کو لے کے اوپر کی طرف جاتے ہیں جو لوگ برائیوں کے داؤ گھاٹ میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو کے رہ جائے گا لوگوں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں مٹیک سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں جو جوڑ جوڑ کر کے مرد اور عرد بنا دیا عورتوں کا حاملہ ہونا بچوں کا پیدا ہونا سب اسی کے علم سے ہے اور جو بڑی عمر والے عمر پاتے ہیں رائی تنبہ بارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا پیاس بوجاتا پانی میں خوشکوار اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا تم ان دونوں میں سے تازہ گوش کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرتے پھارتے گزرتی ہیں ان دریاؤں میں سے تاکہ تم ان کا فضل تلاش کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر کرو وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و مہتاب کو اس کے کام پر لگاتا ہے ہر ایک میار کے مطابق چل رہا ہے یہی ہے اللہ تم سب کا پاننے والا اسی کی سلطنت ہے جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں خجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کچھ نہیں دے سکتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اگر تم ان پکار ہو تو وہ تو تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے اور اگر بلفرد سن بھی لیں تو فریاد رسی بھی نہیں کر سکتے مطلب تمہاری جو فریاد تم کرتے اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک صاف انکار کر جائیں گے آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو خوب خبردار اور خبرے دینے والا ہے اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بینیاز اور خوبیوں والا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ بات اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر دوسرے کا اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گا تو وہ اسے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا قرابتدار ہی ہو خواہ اس کا مطلب وہ رشتہ داری ہو تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنی نفع کے لیے ہوگا لوٹنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اندہ اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا نہ تاریکی اور روشنی والا برابر ہو سکتا ہے نہ چھاؤں اور دھوپ والا برابر ہو سکتا ہے نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو اور اگر یہ لوگ آپ کو چھٹلا دیں تو جو لوگ آپ سے پہلے ہو گزرے انہیں بھی جھٹلایا گیا ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر موجزے اور صحیفے اور روشن کتابے لے کے آئے تھے پھر بھی ان میں سے ان کافروں نے ان کو مزاق ہڑایا اور ان کا عذاب ان پر پڑے گا اور کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں رکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس میں اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھال نکالے اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید و سرک کے اس میں سے اس کی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گرے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں پھر سکھ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لئے بنائی ہے اور اسی طرح آدمی اور جانوروں کو اور چپاؤں کو بھی اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں اللہ ہی ہر بندے اللہ ہی سے ہر بندے کو درنا چاہیے اور وہی علم والا ہے واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے اور جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اب ہماری لسٹ آگیاں ساری اور نماز کی پبندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راست میں چھپے اور اعلانیاں خرش کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوارے ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جا گی تاکہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عجرتیں پوری ہی پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا اور قدردان ہے اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وہی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو پوری خبر رکھنے والا خوب جاننے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا اور کن کو بنا تھا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند کیا اللہ اکبر پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے متوسط ترجکے ہیں اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقیہ کرنے والے ہیں اور یہ بڑا فضل کی بات ہے وہ باغات میں ہمیشہ رہیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جانوں پر ظلم کریں گے کتاب ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کریں گے بعض ایسے ہیں جو ملے جلے کام کریں گے اور پھر بعض ایسے ہیں جو نیکیوں کی طرح بھاگنے والے ہوں گے تو وہ جو بھاگنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہوگا کہ وہ باغات میں ہمیشہ رہیں گے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک وہاں پہ ریشم کی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں غم سے نجات دی اور بے شک ہمارا پرودگار بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہتے ہیں کہ ہم بھی ان جنتوں کے وارث بنیں انشاءاللہ اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین کا الحمدللہ آپ سبھی اس سورت سے بہت فاملیر ہیں بہت سے لوگ روز پڑھتے ہیں اس کو اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک احکامات دیتے ہیں سورہ یاسین مکی سورہ ہے اور اس میں ترہیسی آیات ہیں اور پانچ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یاسین یحروف مقتات ہیں والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن با حکمت کی اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں قسم کھا رہے ہیں اپنے قرآن کی کیوں قسم کھا رہے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں اور یہ قرآن اللہ زبدست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اس وجہ سے یہ غافل ہیں ان میں سے اکثر لوگ یہ بات ثابت ہو چکی اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی سو یہ لوگ اب ایمان نہیں لانے والے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں پر تاک ڈال دیئے ہیں پھر وہ تھوڑیوں تک آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اُلٹ گئے ہیں اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ان کو ڈھام لیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرائ سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور ایمان کو بے دیکھے درے سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار عجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ عمال جن کو وہ آگے پھیجتے ہیں دیکھیں بار بار یہ بات آتی ہے کہ ہم لکھتے جا رہے ہیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں ہم سارے عمال قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کر دیں گے کہ وہ عمال جن کو وہ آگے بھیجتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے وہ عمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک بازے کتاب میں زبد کر رکھا ہے اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو چھٹلایا پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کی تائید کی سو ان تینوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ان کو جو پیغام دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے معمولی آدمی ہو اور تم رہوان نے تو تم پہ کوئی چیز ہی نازل نہیں کی تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو اور ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پرودگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف صرف پیغام پہنچا دینا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو محنوس خیال کرتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے اور تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرح سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نخوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہے کیا اس کو نخوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم تو حد سے گزرے لوگ ہو اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پہ چلو ایسے لوگوں کی راہ پہ چلو جو تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر بھی ہیں اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کرو جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کے طرف لٹائے جاؤگے کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناو کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ رحمان مجھے کو نقصان پہنچانا چاہے تو میں ان کی سفارش بھی مجھے کچھ نفع نہ دے اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکے تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں آ جوں گا اور یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ 23rd پارہ کل کریں گے مجھے اب اجازت دیجئے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جو بھی ہمارے عمال ہیں ان کو پسند کر لے اور میرے گلے کو بھی ٹھیک رکھے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت اما یاصفون والسلامون والمرسلین والحمدللہ رب العالمین